جانسار کی نیو آنے والی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح زنیرہ کشمالہ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور دعا کو پریشان کرتی ہے کہ بس ایک بار سردار جی سے مل لو اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ کبھی پریشان نہیں کروں گی جس پر دعا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں لیکن زنیرہ دعا کو مزید دھمگاتی اور ڈراتی ہیں کہ سردار جی کو تمہارے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے ذرا سوچو کہ اگر نوشی روان غزنوی کو اس بات کا پتا چلا کہ تم سردار جی کے ساتھ کمرے میں تھی تو کیا غزنوی تمہاری پاک دامنی پر اعتبار کرے گا جس پر دعا گھبرا کر زنیرہ کا فون بند کر دیتی ہیں اور نوشی روان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی جبکہ دعا کے ذہن میں یہ سب چلتا رہتا ہے کہ کیا مجھے یہ سب نوشی روان کو بتانا چاہیے یا نہیں دوسری طرف نوشی روان کسی کام کی سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے ہیں اور دعا سے کہتے ہیں کہ مجھے گھر آنے میں کچھ وقت لگ جائے گا اگر ضروری نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس آ جاتا تم ایسا کرو کہ گارڈز کو لے کر کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ تاکہ تمہاری طبیعت بھی کچھ اچھی ہو جائے گی جس پر دعا نوشی روان کو ہاں کہہ دیتی ہیں اور بہت سارے گارڈز کو اپنے ساتھ لے کر شاپنگ پر نکل جاتی ہیں جہاں دعا کو دعا کی دوست ردہ مل جاتی ہیں اور وہ دعا کو یوں پروٹوکول کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور دعا سے پوچھتی ہیں کہ تم اس دن فراس کے ساتھ ہی بھاگی تھی نہ یا پھر وہ کوئی اور تھا جس پر دعا ردہ سے غصے میں کہتی ہیں کہ زبان سنبھال کر بات کرو اگر اس دن تم نے اپنی دوستی کا مان رکھ لیا ہوتا اور میری مدد کی ہوتی تو شاید آج میں راستے کی دھول نہ بنتی جس پر ردہ دعا پر تنس کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جو لڑکی اپنے ماباپ کی عزت خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ جائے اور اتنی جلدی اتنی درقی پا لے وہ راستے کی دھول کیسے ہو سکتی ہے جس پر دعا کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ وہاں سے اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں پھر جب دعا گھر پہنچتی ہیں تو بہت زیادہ اداس ہوتی ہیں جب نوشیرواں دعا سے پوچھتے ہیں کہ کون تمہیں پریشان کر رہا ہے کون ہے وہ جو تمہیں ڈرہا رہا ہے تو دعا نوشیرواں کو کچھ نہیں بتاتی جس پر نوشیرواں دعا سے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر رو لو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا دوسری طرف فراز فیزہ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے فیزہ جس پر فیزہ فراز کو سمجھاتی ہیں کہ یہ تو ہماری پہلی اولاد ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں فراز جبکہ دوسری جانب کشمالہ زنیرہ کو کال کرتی ہیں اور کشمالہ زنیرہ سے کہتی ہیں کہ تمہیں بیگ مل گیا نا اب میرا کام کب شروع کرو گی جس پر زنیرہ ہنستے ہوئے کشمالہ سے کہتی ہیں کہ آپ بے فکر رہیں آپ کا کام تو میں نے پہلے ہی شروع کر دیا ہے زنیرہ اور کشمالہ کی یہ سب باتیں رو بھی سن لیتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کیا کروں زنیرہ تو پھر سے دعا کو واپس لانا چاہ رہی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن صبح نوشیرواں حویلی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جس پر دعا نوشیرواں سے کہتی ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ حویلی چلوں اور امہ سائن اور بابا سائن سے ملوں جس پر نوشیرواں کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ دعا کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں میں تمہیں خود وہاں لے کر جاؤں گا بس کچھ وقت صبر کرو جس پر دعا مان جاتی ہیں پھر دعا کو روبی کی کال آتی ہے اور وہ دعا کو بتاتی ہیں کہ تمہاری لاپرواہی ایک دن تمہیں ضرور مروا دے گی زنیرہ کسی سے تمہیں واپس لانے کی باتیں کر رہی تھی جس پر دعا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا گھبرا جاتی ہیں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہیرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ